بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ خود اچھے ہوں گے میں سبین فرانہ آپ لوگوں کے لئے بہت زبردار سی ریسپی لے کر آ رہی ہوں دیسی گی بنانے کا طریقہ وہ بھی ملائی سے ہم ملائی نکال کے دودھ میں سے دی فریزر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری ملائی خطہ خراب نہ ہو اب یہ میں نے ایک کڑائی میں 8-10 دن کی ملائی جمع کی ہوئی ہے اور نیچے میں نے توا رکھ دیا ہے اوپے کڑائی رکھ دی ہے اور دو لیمن میں نے کاٹ کے اس میں ڈال دیئے ہیں بی جھڑا کے اب اس کو میں مکس کروں گی تو بلائی جو ہے خود بخود گھی سے الگ ہونا شروع جائے گی اس کو ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے جب تک اوبال نہ آئے جب تک تو مستقل ہمیں کھڑا رہنا ہے جب اوبال آنے لگے جیسے یہ پکنے لگے تو اس کا چولہ ہلکہ کر کے اس لئے یہ چھیٹے بھی ہیں آپ دیکھیں اوپر آ رہی ہیں تو اس کا چولہ ہلکہ کر کے اور ہمیں اس میں ڈھکنا نہیں ڈھکنا بلنے یہ سارا جو ہے اوبال سکتا ہے گھی ہمارا تو اس کو چمچہ چلاتے رہنا ہے ہر دس منٹ کے بعد یا پانچ منٹ کے بعد ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے تک کہ یہ لگی نہیں اگر یہ خراب ہو گئی مطلب کالا ہو گیا ہمارا ملائی تو گھی بھی ہمارا کالا بنے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھی صاف سترہ سا بنے تو آپ کو چمچہ چلاتے رہنا ہے ہر تھوڑی دن کے بعد اور نیچے توا ضرور رکھنا ہے تاکہ جو ملائی ہے وہ جلے نہیں اور ہمارا گھی بھی صاف سترہ سا نکلے یہ دیکھیں جب یہ ملائی کا جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ملائی جو الگ ہو گئی ہے گھی سے یہ جب براؤن ہو جائے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی تیار ہے پھر آپ اس کو ایک چھنی میں ڈال کے چھان سکتے ہیں لیکن ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ملائی سے گھی بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا بہت آسان طریقہ ہے تو جلدی سے کومنٹ ضرور کریے گا اور مست ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں دیسی گھی تیاری پہ ہے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا بھی بنا سکتے ہیں جیسے چار پائنس دن کا جمع کر کے ملائی جب آپ تھوڑا تھوڑا بھی گھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے زیادہ دن کی جمع کی ہوئی دی تو اس لئے مجھے کڑائل ہی نہیں پڑی اگر آپ تھوڑے تھوڑی بنائیں گی تو آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں یا چھوٹے پین میں بھی بنا سکتے ہیں یہ سارا کا سارا گھی جو میں نے چھان لیا ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیسی گھی بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ 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 یہ میں نے اس کا جو بلائی تھی یہ الگ ہو چکی ہے یہ دیسی گھی الگ ہو چکا ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ